ہیلو اسلام علیکم ویورس کیا علی خیریہ ٹک ٹاک شیئر کرتے ہیں اور ساری ڈیٹیل اور اس کی قیمت بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اچھا جی پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوڈن سٹاک میں جس کا سٹاک اور ڈریگن آف کے سٹاک کی طرح کا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی بیرل لینٹ جو ہے وہ سولہ انچ اس کی بیرل لینٹ ہے اور ایک خوبصورت سا فلیش ہائیڈر بھی اس کو لگا ہوا ہے اور سیم ڈریگن آف کا میکنیزم اور اس کا سٹائل اس گن کا ہے مگر اس کا کیلیبر جو ہے اس سے چینج ہے یہ تین سوارٹ وینگ میک ہے اور وہ اس کا کیلیبر جو ہوتا ہے وہ سیون پوائنٹ سکس ٹو زربے چون آر اس کا کیلیبر ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو آزار بائس کی یہ ایمپورٹ ہے اور یہ اس کا ماؤنٹ کا ریلنگ ہے جو کہ وہ وہ بھی سیم ڈریگن آف کے سٹائل کی ہے وڈ کی آپ اس کی کوالیٹی چیک کر سکتے ہیں بہترین کوالیٹی کا اس کا وڈ ہے اور ایک خاص بات میں نے اس میں یہ نوٹ کی کہ مولوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے باری وزن کی رائیفلے اور بارہ بور شارٹ گنز جو ہے وہ بناتی ہے مگر یہ بہت ہی ہلکے وزن کی ہے اور تقریبا نہیں اس کا وزن ٹری پوائنٹ ٹو کیجیز تقریباً اس کا وزن ہے اور اس کو پھر اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج جو ہے کہ اس کا سٹاک فولڈنگ نہیں ہوتا اور یہ سالیڈ سٹاک میں ہے یعنی کہ اس کا وزن آپ اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتے ہیں سیم اسی وزن میں اسی لیندھ میں آپ اس کو پھر کیری کریں گے جو کہ کیری کرنے کے لیے توڑی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ آٹھ آٹھ راؤنڈ کی دو مگزینیں ہوتی ہیں اور ٹوینٹی راؤنڈ یا پھر ٹوینٹی فائی راؤنڈ کی مگزین علیدہ سے آپ نے اس کے لیے لینی ہوتی ہے ابھی بات کرتے ہیں ہم اس کے بالکل لیٹیسٹ ایک مارڈل کی جو ریسنٹلی ہی مارکٹ میں آئی ہوئی ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کا وزن اس سے بھی کم ہے اور بیرل لیندھ اس کی طرح سیم بیرل لیندھ ہے یعنی سو لائنچز اور اس میں تریٹڈ بیرل آئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس پہ مختلف قسم کی چیزیں کمپنسیٹر سپریسر جو بھی چیز ہو آپ اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو کلیننگ رات کے لیے بھی جگہ آئی ہوئی ہے جو کہ سیگا کے تین سو آٹھ یا اور کسی تین سو آٹھ میں نہیں آئی یہ آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں اس کا آپ بٹ چیک کر سکتے ہیں یہ سائٹ فول بٹ ہے اور ہلکا بٹ کوالٹی کے لحاظ سے اچھا ہے بہت زیادہ مگر کرن کوف والے بٹ کی طرح کا ہے اور وزن میں اس کا بہت ہی ہلکا ہے یعنی کہ اس کے وزن پہ اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا یا اس کا وزن اس سے ڈسٹرب نہیں ہوا بلکہ اور بھی اس کا وزن مناسب ہو گیا ہے آپ اس کی سائٹس بھی چیک کر سکتے ہیں ایڈجسٹیبل سائٹس ایلیویشن آپ اس کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل لیٹسٹ ایمپورٹ یعنی دوہزار تیس کی ایمپورٹ کا یہ مادل ہے اور ریلنگ بھی اس پہ آئی ہوئی ہے آپ اس پہ ریلنگ بھی انسٹال کر سکتے ہیں وزن جو ہے اس کا ٹری کے جس سے کچھ ہی زیادہ اس کا وزن ہے جو کہ تین سو آٹھ کے لیے بہت ہی مناسب اور منفرد وزن ہے اور ریلائیبلیٹی بھی اگر آپ اس کی مضبوطی چیک کریں تو یہ اور قسم کے تین سو آٹھ سے بہت ہی زیادہ مضبوط ہے بلکل یہ آپ کے شولڈر میں بہت زیادہ فٹ ہو جاتی ہے اور ایکوریسی بھی یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے دے گی تقریباً چار سو سے لے کے آٹھ سو میٹر تک اس سے کم رینج میں بھی آپ اس سے فائر کر سکتے ہیں اچھا جی جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وڈن میں ہے اور اس کا فولڈنگ سٹاک بھی نہیں ہوتا تو اس کی قیمت کم ہے اس کی قیمت ساڑھے تین لاکھ سے تین ساڑھ تک کی آج کل کے مارکٹ میں ہے اور یہ جو ہے اس میں فولڈنگ سٹاک ہے یہ بھی قیمتی ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ چیز خوبصورت ہے تو اس کی قیمت ساڑھے چار سے لے کے چار لاکھ ستر تک کی آج کل کے مارکٹ میں ہے